اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ سے چھوٹے چھوٹے دو سوال تھے اگر بتا دیں پلیس میں نے پوچھنا تھا جو بچوں کے رول ہیں جن بچوں جو بچے در بورن ہوتے ہیں یوکے میں اگر وہ سات سال کر لیتے ہیں تو وہ ماں باپ بچوں کے ساتھ دونوں کو دیتے ہیں اگر سم ٹائم ہوتا ہے کہ بچے باہر جاتے ہیں جیسے نورڈن آئی لینڈ ہے یہ رپبلک آئی لینڈ ہے اگر وہ گاب ہے تو گاب کتنا ہونا چاہیے اگر اٹھارہ مہینے گاب ہے تو پھر بندہ اپلیکیشن کر سکتا ہے تو دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے رفیوزل میں انہوں نے لکھا ہے کہ تیرے بچے پاکستان پیدا ہوئے اڈیشنل انفومیشن ہے ہمارے پاس جبکہ میرے پاس برس ایٹیف کےٹ ہیں ریٹ بوک ہے سارا کچھ ہے تو میرا کیا ہوگا اگر کوٹ میں میں جاتا ہوں پیل پہ نا اور رائی تینک میرے بچوں کو اور کوئی چیز میرے بچوں کو ساٹھے آٹھ سال ہوگیا ہیں ایتر گوھرن ہوئے ہیں ایتر ہی ٹھیک ہے سر میں کچھ عرض کر دوں اگر یہی سوال ہے میں جواب دے دیتا ہوں بڑی مربانی آپ کی دیکھیں پہلی بات ہے کہ جہاں تک اپیل کی بات ہے اپیل میں کیا میرٹ ہے وہ ڈیسیجن پڑے بغیر تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا یہ وہی بات ہے کہ آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور آپریشن تھیٹر میں لیٹ جائیں کہیں جی میرا آپریشن کر دو لیکن ڈاکٹر جب تک آپ کا ایک سری نہیں دیکھے کہ اس کو کیا بتا کہ آپ کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے تو جہاں تک کیا بات ہے کہ آپ کی اپیل میں کیا سکوپ ہے کیا چانس ہے اس کے لیے پہلے ڈیسیجن پڑنا پڑے گا اب آ جاتے ہیں ہم سیون یئر کے اوپر ایک آپ سے غلطی ہوگی سیون یئر کے اوپر کہ یہ قانون صرف ان بچوں کے لیے نہیں ہیں جو ادھر پیدا ہوئے ہوں یہ قانون ہر بچے کے لیے بے شک کوئی بچہ باہر پیدا ہو لیکن وہ اس کنٹری میں آ گیا ہو اس لانگ اس نے ہاں سات سال گزار لیے ہوں تو وہ اپلائے کر سکتا ہے جب بچہ اپلائے کرتا ہے اور بچے کو وہ ویزا دے دیں تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ پیرنٹس کو بھی پھر ویزا ملتا ہے اس پہ کیس لو بھی ہے اور اس میں امیگریشن آکت دو ہزار چودہ بھی اس پہ بہت دفعہ اپنے شوز میں پہلے بھی بول چکا ہوں تو میں اس میں زیادہ دیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ اگر بچہ اپنا کیس جیت جائے جو کہ نورملی پیرنٹس ہی کیس ڈالتے ہیں اور بچے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اس میں تو وہ پیرنٹس کو بھی دیتے ہیں ساتھ اور بچوں کے جو اور بھائی بہن ہیں ان کو بھی دیتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم کے گیپ کتہ ہونا چاہیے جو مین آپ کا سوال تھا تو ریکوائرمنٹ لاک کی یہ کہ کنٹینیوز ریزنس بچے کی یوکے میں ہونی چاہیے اور ریزنس بریک ہو جاتی ہے اگر آپ چھہی میرے سے زیادہ ملک سے باہر جائیں تو اگر آپ کے بچہ اٹھارہ مینے نادن آئیلنڈ میں گیا ہے تو وہ پورا پیرنڈ اگر کنزیکٹیو ہے وہ سارا پیرنڈ کنٹینیوز ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ کیاپ آ گیا ہے تو پھر آپ کے بچے کے لیے سیونیئر کا پیرنڈ شروع ہوگا جب آپ آئیلنڈ سے واپس آئے تھے نادن آئیلنڈ سے اگر آپ یوکے کے پارٹ آف آئیلنڈ کے اندر تھے تو وہ پھر اس کے اندر ہی آتا ہے تو اگر آپ ریپبلک آف آئیلنڈ میں گئے تھے تو اگر آپ ریپبلک آف آئیلنڈ سے جب آپ کا یوکے سے واپس آپ کا بچہ چب آیا ہے تو وہاں سے پھر سات سال ایڈ ہونا شروع ہوتا ہے اگر وہی جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ جب تک میریٹ ڈیسیزن نہیں پڑا جائے گا تو کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا ہے ویشو آل دی بیس کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے اپنا ڈیسیزن دکھا دیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے تینکیو سو مچ آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم میرا نام میرا نام انسپیا ہے اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے آپ کو اچھی طرح سمجھاتے ہیں کہ کام بن رہے کو بھی آپ کی بہت اچھی طرف تینکیو سو مچ ماہم میرے آپ سے دو سوال ہیں میں انٹرپینئر ویزا پہ ہوں اور یہ ویزا اینڈ ہو رہا ہے دو ہزار تیس سپیمبر میں بچ میرے تین ویئرز کمپلیٹ ہو رہے ہیں اس سال سپیمبر دوئنٹی سپیمبر میں میرے تین ویئرز کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو میں آپ سے چاہتی ہوں کہ میں تین ویئرز کمپلیٹ کر کے میں ویزا اپلائی کر سکتی ہوں یا اس کوڑا پہلے اور میرا دوسرا دوان یہ ہے میرا ایک دیتا ہے جو کہ میرا ویزا اپلیکیشن ایکسٹینشن کے بعد میں ہوا یعنی جو کے بعد سے میں نے بھی ویزا اپلائی لے کیا تو اس کا ویزا کونسا بیسٹ ٹائم ہے اس کے لئے ویزا اپلائی کر لے اوکے ابھی بیٹا پیدا ادھر ہوا ہے یوکے میں آپ نے کہا ہے میں ارز کر دیتا ہوں تینکیو سو مچ مام آپ کی کال کا دیکھیں جہاں تک بات ہے لانگ ریزیڈنس کی تو اس میں ہوم آفیس یہ بولتا ہے کہ جب آپ کا پورے دس سال ہونے لگیں جو آخری ٹوئنٹی ایٹ ڈیز ہیں وہ allowable period میں آتا ہے یعنی کہ اگر کوئی بندہ کہا ہے کہ 38 مارچ کو میرے 10 years پورے ہو رہے ہیں تو وہ 3rd مارچ کے بعد anytime ویزا 10 year long residence پر ڈال سکتے ہیں because جو last 28 days ہیں وہ اسی period کے اندر آتے ہیں subject to کہ آپ کے پاس آگے بھی ویزا ہو یا اس period تک کم از کم آپ کے پاس ویزا ہو تو جو آپ کے case میں آپ کے پاس ویزا ہے تو 10 years پورے ہونے سے جو last 28 دن ہیں آپ ان میں apply کر سکتی ہیں جہاں تک بات آتی ہے آپ کے بچے کی میں نے کیوں پوچھا کہ آپ کا بچہ کہاں پیدا ہوا ہے because جب آپ کا بچہ یوکے میں پیدا ہوا تھا اس وقت آپ کے پاس indefinite leave to remain نہیں تھا hopefully and inshallah آپ کا long residence پر indefinite leave to remain ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا بچہ registration کی application ڈال سکتا ہے as a British child یعنی کہ جب آپ کا indefinite leave to remain inshallah ہو جاتا ہے تو آپ اپنے بچے کے لیے registration application ڈال سکتے to be registered as a British child اور جب وہ registration اپروو ہو جائے home office سے تو پھر آپ اس بچے کیلئے apply کر سکتے ہیں British passport wish you all the best in your 10-year-long residence application and thank you for calling in to the show اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم میرے دو question بھارک بھائی بھارک بھائی میرے بھائی 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 بھ میرا بولنا ہے اس پہ تو پہلے میں بچے کی بات کر لے تو میرے خال سے جو آپ کا سوال ہے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ بچہ اگر بریٹش ہے ریجسٹریشن ہو رہی ہے تو بریٹش ہے اور باپ اپلائے کرنا چاہتا ہے بچے کی بیس پہ but they are not living together as a family unit تو پھر ہم آ جاتے ہیں کہ requirement care law کی law یہ کہتا ہے کہ جی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی پیرنٹر رسپونسیبیلٹی اور بچے کے ساتھ اس کے لیے important نہیں ہے کہ آپ کٹھے رہ رہے ہیں ہاں اگر آپ کٹھے رہ رہے ہیں تو obviously پیرنٹر رسپونسیبیلٹی پروف کرنا زیادہ easy ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کٹھے نہیں رہ رہے تو پھر پیرنٹر رسپونسیبیلٹی اس طرح پروف ہوتی ہے کہ آپ بچے سے regularly contact میں ہیں بچے سے regularly مل رہے ہیں اس کے school کے اندر interest لے رہے ہیں اور جو اس کی بائر کی activities ہیں اس میں بھی interest لے رہے ہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب separation ہوتی ہے تو وہ اچھے طریقے سے نہیں ہوتی اور جو بچے کی ماں ہے وہ والد کو بچے سے نہیں ملنے دیتی تو پھر family court کے تھو جا کے والد اپنا contact order لیتے ہیں بچے کے ساتھ اور ذاری بات ہے کہ contact order limited ہوتا ہے پھر ہر جگہ اٹھ کے بچے سے ملنے وہ نہیں جا سکتے certain times کے اندر certain days کے اندر وہ بچے کو صرف ملتے ہیں وہ بھی is good enough for parental relationship so کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک couple کٹھا اب نہیں رہ رہا دیا separated تو جو فادر ہے وہ پھر بھی بچے کی بیس پہ apply کر سکتا ہے one of the parents as long as وہ یہ prove کر دے کہ ان کی ابھی بھی parental responsibility ہے and of course یہ prove کر دیں it is unreasonable for the child to leave the United Kingdom تو یہ ایک چیز ہوگی اب آ جاتے ہیں amnesty کے اوپر میں چپ سے amnesty کی بات کر رہا ہوں اور thank you so much آپ نے بہت love and support دیا ہے جو میں نے amnesty کی ویڈیو کی تھی اور میں نے اس میں بھی یہ بولا تھا کہ بورس چونسون کو خود بھی نہیں پتا کہ اس نے amnesty کب دینی ہے کیسے دینی ہے because شروع ہوئے تھے five years ہے اب آگئے ہیں fifteen years پہ لیکن recently یہ ہوئے کہ migrant watch alone نے کافی شور مچا ایک petition بھی چل رہی ہے government کی website پہ thirty five thousand کے treatment پہ signatures بھی ہو گئے ہیں اور جو migration voice نے recently ایک اپنی طرف سے research order کی جس میں بولا گیا fifty one percent لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو amnesty میں لے یا earned scheme کے تھو ان کو یہاں status ملے تو اسی کو follow up کرتے ہوئے ایک ایم پی نے recently جو آپ کا ایم پی کا session ہوتا ہے اس میں home secretary جو ہماری Victoria Atkinson ہے miss Victoria Atkinson ان سے پوچھا کہ ابھی گورنمنٹ ایم نسٹی دے رہی ہے یا نہیں because ہاری بات ہے بورس چونسون ہمیں خاموش ہو گئے تو انہوں نے کہا نہیں گورنمنٹ کی اب کوئی ایم نسٹی دینے کا پلان نہیں ہے اور ہم ہمارے جو immigration rule ہیں and they are fine so دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ yes بورس چونسون up till July بالکل یہ جو ان کے election تو اس سے پہلے بہت زیادہ بول رہے تھے ایم نسٹی کا لیکن I think محول دیکھ کے he's taken a step back because ایک بات میں بولوں جو میں اپنی ویڈیو پہ بھی بول لی ہے اس وقت جو number one priority government کی ہے number one priority وہ Brexit ہے Brexit سے ہم باہر آ رہے ہیں 31st January کو لیکن ہماری کوئی trade deal کوئی چیز proper طریقے سے ابھی تک نہیں ہوئی اگر آپ Brexit کی timeline بھی دیکھیں جو between January to December ہے اس میں بڑی بڑی deadlines ہیں جن کے certain time کے اندر ہم نے کام کرنا ہے government نے کام کرنا ہے European Union کے ساتھ I think قریب قریب تک بھی اب نظر آتا ہے جس طریقے سے انہوں نے بولا ہے کہ کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ایم نسٹی ہے کوئی بھی ایسی چیز undocumented لوگوں کے لیے نکالیں گے میں نے اپنے شو میں بھی بات بولی تھی کہ اگر آپ دیکھیں جو میں الگ کر چکا ہے ایم نسٹی کے اوپر recent بیان دیا ہے کہ اب سال کے اندر تک بھی کوئی امید نہیں ہے but دیکھیں politics ایک ایسی چیز ہوتی ہے you can never say never maybe next year اور اتنا pressure آئے کہ کچھ ہو جائے لیکن اس وقت تو کوئی امید نہیں ہے یہ میں کیوں لوگوں سے بول رہا ہوں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بس case اس لئے ڈال رہے ہیں کہ ایم نسٹی آ رہی ہے دیکھیں case ڈالیں اپنے merit کے اوپر اس لئے case نہ ڈالیں کہ جی ایم نسٹی آ رہی ہے because کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ایم نسٹی آ رہی ہے ہاں ونڈ تھی اگر آپ میری بھی بات سنیں میں کتنے عرصے سے بول رہا ہوں کہ ہاں بورس جانسون نے دوہزار چھ میں بولا دوہزار آٹھ میں بولا دوہزار بارہ میں بولا پھر دوہزار انیس میں بھی بولا کہ میں ایم نسٹی دینا چاہتا ہوں لیکن اب دیکھ لیں بورس جانسون نہیں کہا لیکن جو لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس سال تو بالکل بھول جائیں but politics ایک ایسی چیز ہے you should never say no لیکن بالکل اسی topic کے اوپر independence اور دو تین نیوزپیپرز نے بڑے بڑے آرٹکل لکھے کہ جی گورنمنٹ drawback کر لیا decision ایم نسٹی دینے کا so دیکھتے ہیں we'll keep watching the space اور لیکن دیکھیں اگر آپ کا یہاں case میں merit ہے تو میں ہمیشہ بولتا ہوں کسی competent person کے پاس جائیں اور case discuss کریں اگر آپ کے case میں merit نہیں ہے تو میں ہمیشہ request کرتا ہوں میرے ابھی کی بات نہیں کر آپ میرے پانچھے چار پانچ سال پرانا بھی اگر کوئی دیکھتے ہیں شو میں نے اس میں بھی کہا ہوا ہے کہ دیکھیں زندگی ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے doesn't matter آپ کس religion سے کہاں سے آئے ہیں اور ایک ہی دفعہ آپ کو ملتی ہے تو بڑا seriously سوچیں گے آپ نے اپنا time کس طرح اس دنیا میں گزارنا ہے تو it is very important کہ decisions لیں اپنے لئے اپنی future family کے لئے لیں اور صحیح decision لیں thank you so much for your call wish you all the best and I do apologize میں تھوڑا emotional ہو جاتا ہوں جب یہ باتیں آتی ہیں undocumented illegal لوگوں کی because بڑی مشکل سے لوگ یہاں رہتے ہیں اور میں بڑا اس کے بارے میں passionate ہوں بڑی مشکل سے لوگ یہاں رہتے ہیں بڑی مشکل سے کماتے ہیں اور اپنے اسے بائر ہوتے ہیں میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں ماں کی death ہوگی باپ کی death ہوگی وہ واپس نہیں جا سکے بہن کا کوئی accident ہوا بھائی کا accident ہوا وہ واپس نہیں جا سکے ہر ایک کی اپنی reason ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن بڑی مشکلوں سے لوگ گزرتے ہیں اس لئے میں سوچتا ہوں کہ ان کو sympathy کے ساتھ deal کرنا چاہیے اور انسانیت کے ساتھ deal کرنا چاہیے اس لئے بڑا important ہے کہ ان سے سچ بولا جائے anyway وہ میں نے آپ کو بولا کہ do apologize کہ میں تھوڑا اس بات پر worked out ہو جاتا ہوں because یہ جب بھی illegal لوگوں کی بات آتی ہے because میرے خیال سے ان کے ساتھ زیادتی بہت ہوتی ہے اس ملک میں purely because ہر کوئی ان کو misuse کرتا ہے employment سے لے کے immigration کے اندر but anyway that's a separate matter اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام تاریخ بھائی ٹھیک ہو hello اسلام علیکم hello اسلام علیکم والیکم اسلام sorry sir میں آپ کا سوال سن کے جواب بریک کے بعد دوں گا کیونکہ مجھے کار میں بولا گیا ہے تاریخ بھائی آپ بہت بولتے ہیں تو اب بریک پہ ہم چلیں گے اس کے بعد پرابلم پہلے سوال سن لو بعد میں جواب دینا no problem ٹھیک ہے بتائیں تاریخ بھائی میرا 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 اس کے پاس یہاں کا بریٹش پاسپورٹ ہے اور اس نے ساڈی کیا تھا انڈیا میں انڈیا سے وہ مسلہ وائف آ گئی سال کا سکھا بھی لگ گیا اور ڈیسمبر میں ڈائے سال ختم ہونے والے یہ ٹو تھاوزن ٹوینٹی ڈیسمبر اور یہ میرا خزن ہے وہ فیکٹری میں کام بھی کرتا تھا اور اس کو بائی چانس ایکسیڈن ہوا تو اس کا جو سولڈر ہے وہ کام نہیں کلا ہے وہ کام ابھی نہیں کلا ہے اور فیکٹری کے اوپر اچھ نے کلیم کیا ہے ابھی کلیم ہے ابھی پروسس میں ہے اور اس کی وائف ہے میرا کزن کی وہ فیکٹری میں کام کٹھی ابھی اس کے پر بی بی آئی ہے تو وہ مٹینیٹی لیو کے اوپر ہے تو کیا اس کو جو ایٹین ٹاوزن سکس ہندرد کیا اس کو دکھانا پڑے گا کہ اگر نہیں دکھائیں گے تو چلے گا اور جی جی اور اور اس کا پہ جو پہلے جو ویجا ملی تھی تو اس کو پھائی یرز روٹ کے اوپر ڈالا ہے جی جی اور جتو یہ اس کی وائف پھول ٹائم کام کر رہی ہے لیکن وہ مٹینیٹی لیو پہ ہے پلیز اس کو بتا دو نا کہ سہ مہینہ پہلے کتنے بٹانا ہے یا نہیں بٹانا ہے اور آرائی تینکیو سو مچ آپ کی کال کا ایڈو پولوجائز جس طرح میں نے پہلے آپ کو بولا کہ ابھی ہم بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد آئی لانسر دس قویشن اور پھر ہم اور کالز لیں گے بریک پہ جانے سے پہلے شو کی ایمیل آرہی ہوگی آرہی ہوگی اس کے علاوہ تینکیو سو مچ فیر لب ان سپورت جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دے رہے ہیں مجھے پتہ ہے میں نے بھی تک صرف ایک ویڈیو کی ہے اور رسپونس وز ایکسلن تینکیو سو مچ میں بھی اور بھی کروں گا بس ٹائم کی بات ہوتی کہ تورا ٹائم نکل آئے آہ تینکیو سو مچ آپ اتنا لب ان سپورت دیتے ہیں کیپ دویگ دیتے ہیں کیپ شیرین اور سبسکرائب کریں سوشل میڈیا پہ شو کو تینکیو سو مچ فر دویگ نات اب ہم لوگ بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد پہلے میں اس سوال کا جواب دوں گا اور اس کے بعد we'll take some more calls انشاءاللہ تعالی see you after the break علیکم welcome back to the show بریک پہ جانے سے پہلے ایک call آئی تھی انہوں نے کہا کہ میرے کزن اب کام نہیں کر سکتے بکوز ان کو تھوڑی سی چوٹ لگی ہے انہوں نے پیپ پیر ڈیسیبیلیٹی کے لیے بھی اپلائی کیا لیکن ابھی تک تھرو نہیں ہوا اور ان کی وائف پیر maternity leave میں بکوز ان کا بچہ ہوا ہے تو اب ان کی وائف کی extension آ رہی ہے ڈیسیمبر میں تو وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اٹھارہ ہزار چھے سو کی income requirement apply ہوتی ہے تو دیکھیں جی پہلی تو بات ہے کہ اٹھارہ ہزار چھے سو کی income requirement ہر ایک پہ apply ہوتی ہے بکوز ان کا بچہ بریٹش ہے most likely تو ظاہری بات ہے بریٹش کا income add نہیں ہوتی بریٹش بچے کی وجہ سے لیکن اٹھارہ ہزار چھے سو financial requirement آپ کو لازمی meet کرنی پڑتی ہے unless آپ پہ exception apply ہو اب آ جاتے ہیں کہ کیا چار رستے ہیں ان کے پاس میں چاروں رستے آپ کو بتاتا ہوں پھر ذہری بات ہے please یہ میں information دے رہا ہوں تو کسی competent person کے پاس جا کے وہ proper advice لیں پہلی تو بات ہے سیدھا سیدھا اٹھارہ ہزار چھے سو کی requirement meet کرنا جب آپ application ڈال دیں لگتے ہیں ڈیسیمبر میں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ currently employed ہیں اور پچھلے چھے منت کا track record دیکھتے ہیں employment کا اگر آپ same employer کے ساتھ ہیں for that six month period اگر آپ maternity leave پہ ہیں تو وہ maternity leave کا period exclude کر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ maternity leave سے پہلے چھے مینے آپ اس employer کے ساتھ تھے اور آپ کتنا کمارے تھے اگر آپ چھے مینے اس employer کے ساتھ نہیں تھے تو وہ پورا ایک سال کا record دیکھتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کی جو cousin کی wife ہیں ان کا maternity leave سے پہلے کیا salary تھی اٹھانہ ہزار چھے سو پر وہ requirement meet کرنی تھی یعنی I do not know but that is something has to be considered تو ایک option تو یہ ہو گئی سیکنڈ option ہے کہ اگر ڈیسیمبر سے پہلے آپ کے ان cousin کے disability یا pip allowance شروع ہو جاتا ہے چھوٹ کی وجہ سے تو پھر ان کو اٹھانہ ہزار چھے سو کی requirement meet کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر قانون یہ بولتا ہے کہ آپ exception apply ہوتی ہے یا آپ آپ نے adequate maintenance کے basis پہ apply کرنا ہے adequate maintenance کا formula totally different ہے میں اپنے شوز میں پہلے بھی بول چکا ہوں تو میں اس میں زیادہ detail میں نہیں جاؤں گا لیکن پھر اٹھانہ ہزار چھے سو meet نہیں کرنا adequate maintenance کا formula meet کرنا ہے اگر ان کو pip شروع ہو جاتی ہے تیسری option ان کے پاس ہے کہ ایکسر لوگ کو یہ بات نہیں پتا کہ pendix fm کے اندر few years back قانون میں ایک چیز ایک اور add کی گئے جس کو کہتے ہیں exceptional circumstances یا other funds جس میں third party funding بھی allowed ہے اور یہ بات بھی allowed ہے کہ آپ کی perspective job کتنے کی ہوگی تو اس پہ بھی سہارہ لے سکتے ہیں بڑی میں کہتا ہوں وے guidelines ہیں exceptional circumstances کے اوپر بٹ ان کو appendix fm کے اندر use کیا جا سکتے انکلوڈنگ third party support اور جو آخری ان کے پاس صورتحال ہے وہ ہے کیونکہ بچہ بریٹش ہے تو پھر parent route کے اوپر بھی apply کر سکتے ہیں لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ parent route پہ جب آپ apply کرتے ہیں تو home office آپ کو five year route سے switch کر دیتے کے آپ کو proper advice دیں گے تین کی سو مچ آپ کی call کا اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ہیلو سالیکم جی والیکم اسلام میں تو تھا 11 میں آئی تھی ہزبند اور دو بچوں کے ساتھ جرمنی سے تو ہم جرمن نیشنل ہیں تو ہمیں اب EU ستلیم سکیم کے ترور آئی 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 آئر وہ ملے اس کو بھی ملے ایک سال سے اوپر ہو گیا تو اب جو دو بچے ہیں جن کی ایج 11 and 13 ان کے لئے میں نیشنل ٹی کرنا چاہتی ہوں تو وہ جو نیشنل ٹی آئی نو وہ انڈیپینڈن اپلیکیشن ہوتی ہے تو اب وہ خالی بچوں کی میں چاہتے ان کے لئے میں نیشنل ٹی کرنا چاہتی ہوں تو یہ پلیز مجھے بتا دیں کہ پیرنٹ بھی ساتھ اپلائی کرے وہ زیادہ سٹرونگ ہوگا بچے انہیں سون بھی اپلائی کر سکتے ہیں آرائی thank you so much میم آپ کی کال کا دیکھیں پہلی بات تی ہوتی ہے کہ آپ جب ریجسٹریشن کرتے ہیں as british child تو اس میں certain sections ہیں جو آپ پہ اپلائی ہوتے ہیں ایک section ہے کہ اگر کوئی والدین اپنی نیشنلیٹی اپلائی کرے تو بچے ساتھ اس اپلیکیشن کے اندر جوائن ہو سکتے ایک اور section ہے جس میں سیکٹریو سٹیٹ کی discretion ہوتی ہے کہ وہ بچے کو نیشنلیٹی دے یا نہیں دے تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ آپ ریجسٹریشن جب بچوں کی کرانا چاہتے ہیں as british citizen تو آپ کون سی والی اس کی clause کو یوز کار رہے ہیں کیونکہ میں نے تو نہیں پوچھا کہ بچے پیدا ہوئے تھے جس بچے جو نے مجھے بولا مجھے لگا یہ کہ آپ لوگوں کو ابھی یہ دس سال نہیں ہوئے بکر آپ نے خود بولا آپ 2011 میں آئی ہیں تو مجھے نہیں پتا آپ کے بچے جرمنی میں پیدا ہوئے تھے تو پھر ان کی ریجسٹریشن یا آپ سیکٹریو سٹیٹ کی دسکریشن کی بیس پر کرواری ہیں یا آپ اس بیس پر کرواری جس کو فیملی اپلیکیشن بولتے ہیں لیکن اگر آپ نے بولا کہ آپ نہیں اپلائے کرنا چاہتے بیڈش پاسپورٹ فر سم ریزن تو پھر داری بات ہے آپ دس کریشن کی بیس کے اوپر جا رہے ہوں گے سیکٹریو سٹیٹ کی تو ہلو سلام علیکم جی والیکم اسلام سائلم تو ہوا نہیں تھا پروف کیونکہ انہوں نے بیجا تھا کہ اپنے سرگم سن چینج کر کے آرٹیکل وان پونٹی کے تعد آپ اپلائے کرو پرائیویٹ لائف کے لیے پرائیویٹ فیملی لائف کے لیے تو اس کے بعد مجھے بائیومیٹکس آیا تھا انیس اکٹوبر کو میں بائیومیٹکس کروا گیا تھا انیس اکٹوبر 2019 کے بعد ابھی تک مجھے کوئی ریپلائی نہیں آیا تو ابھی جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بتایا ایک اور کسی کے کوئیسٹن پر بوریس جونسن نے منع کر دیا لوگوں کو سپیٹل میں دینے کے لیے کیا میں ویٹ کروں یا بھی اپنے بیٹی سیونی ایر والی فائل بیج دوں اور اس کے بعد دوسرا کوئیسٹن میرا تھوڑا خٹکی ہے وہ مجھے کسی اور کا اپنے فرینڈ کا پوچھ ہے دوسرا کوئیسٹن یہ کہ میرا فرینڈ ہے بہت اچھا ہے وہ انڈیا سے ہے وہ بیس سال اس کنٹری میں انلیگل رہ ہے تو ابھی اس نے اپلائی کیا بیس سال کے بعد انہوں نے اس کو ڈائی سال ویجے کے دس سال روٹ پہ ڈال دی ہے کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں بیس سال والے ان کو تو ہوتے ہیں وہ کہہ رہے کہ میں دوبارہ ہوم آفیس سے کانٹیک کروں یا مجھے کیا کرنا چاہیے ڈائی ختم تو وہ یہی کہنا چاہ رہے کہ میں ابھی کیا کروں ہوم آفیس سے دوبارہ کانٹیک کروں کہ میں پہلے یہاں پہ بیس سال اتنا لمبا سٹرگل کیا اور بہت پریش نے دی کوئی ادوائی دے دیں اس کے لیے بھی میں ادوائیس نہیں دے سکتا آپ کو صرف انفرمیشن نے نہیں کہا ہوم منسٹر نے بولا لیکن بات تو ہی گورنمنٹ کی زبان ہے اگر منسٹر بول رہی اپروول لے بولتے ہیں جو بھی بات پارلیمنٹ کے اندر کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے سمجھیں کہ ہم امنسٹی نہیں دیں گے تو دیکھیں وہ کہتے جو ہاتھ میں چیز ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ باہر کا خواب دیکھیں تو اگر آپ کے بچے کو سات سال ہو رہے ہیں ہو گئے ہیں یا ہو گئے ہیں یا ہونے لگے ہیں تو آپ پتہ یہ بات نکلی کے در سے ہے کہ بیس سال والے ویزے جس کو یہاں بیس سال ہو جاتے ہیں اس کو انڈیفنیٹ ملتا ہے بلکل بھی نہیں جو دو ہزار بارہ جون میں قانون جولائے میں چینج ہوئے تھے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم دھائی دھائی سال کے ویزے دیں گے اور دھائی سال کے بعد جب یہ ٹین یئر پورے کر لیں گے پرائیویٹ لائف کے اندر پھر ہم ان کو سیٹلمنٹ دیں گے وہ دو ہزار بارہ سے پہلے جولائی سے قانون ہوتا تھا کہ اگر آپ نے اس ملک میں لیگل انڈاکومنٹڈ یا کچھ بھی کہہ لیں آپ جل اکسیٹرہ تو آپ کو دھائی سال کا ویزا ملتا ہے تو اگر آپ اگر بھی ریکویس بھی کریں گے کہ مجھے ہماری پالسی ہے اور نہ کوئی ایسا ہمارا قانون ہے اور جس رول کے تعد آپ نے اپلائی کیا تو اس پہ دیتے ہی دھائی سال کا ویزا اور آپ کو ٹین یر روٹ پہ لگ تھے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ساروں کو صحت دے اور پھر زندگی دے اچھا میں نے دو ایک مہینہ پہلے میں ہجابی آدمی ہجابی میں بات کر دیں اچھا میں نے دوزہ دوزہ چودہ اور میرا ویزا آیا دوزہ انیس کے پہلے مہینے میں ٹونٹی ایٹ میں تو میرے پانچ سال پورے ہوگی میں نے آپ کے بھائی تھا اس سے میں نے بات کی تو اس نے مجھے بولا آپ ان ڈیفنی اپلائی سار پہتے ہیں تو میں نے کر ریا مجھے دو دن پہلے ہوم آفیس پہلے پرائی نمبر سے انہوں نے مجھے بولا میرا نام لیا تو میں نے سمجھا یہ ڈوزہ ہے تو میں نے بند کر دیا ان کو بولا میں رونگ نمبر اس کے بات انہوں نے ایمیل میرے سلسٹر کو بھیجی انہوں نے بولا آپ کو بائیومیٹرک کی ضرور لہذا آپ کا یہ کام پہنجے گا میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی میرے بھائی آپ نے بولا میرے بھائی سے بات کی میرا کوئی بھائی نہیں ہے تو میں بھی آپ کا مطلب ہو کہ میرے کسی کالیگ سے بات کی ہوگی میں سمجھ گیا پنجابی میں بھائی سے شروع ہو جاتا ہے اس لانگ از آپ یہ پروف کر دیں کہ وہ ٹریٹی رائٹ ایک سائز کر رہے تھے آپ کے جو سپانسر ہیں تو جیسی پانس سال آپ کے پورے ہوتے ہیں آپ انڈیفنیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے آپ کو ویزے سے پانس سال کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ایڈمیٹ کیا ہے کہ آپ ایڈمیٹ فیملی ممبر ہیں یعنی کہ انڈمیرٹ پارٹنر ہے تو آپ کے کیسے کیونکہ آپ کی شادی ہوئی تھی تو نوملی جو پری سیٹل سٹیٹس اپلیکیشن ڈلتی بہت جو آج کل سسٹم آیا آن لائن کا یہ بہت جلدی ڈیسیزن دے رہے ہیں اس کے اندر تو می بھی کوئی ڈاکیمنٹ آپ کا کم ہو یا ایویڈنس آف کوہیبیڈیشن کے اندر وہ کوئی بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہوں آپ نے کال اٹینڈنی کی چلیں ٹھیک ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اگلا سٹیپ کیا لیں گے ایدر وہ آپ کو کیونکہ پولیسی دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہم پہلے کال کریں گے اور اگر کال پہ بندہ جواب نہ دے تو ہم اس کو ایک موقع دیں گے خات لکھ کے یا ایمیل کر کے وہ ڈاکیمنٹری ایویڈنس مانگنے کا کیا پتا کیس وقت ویسی مطمین ہو گیا تو کیونکہ میں اس کے دماغ کے اندر نہیں ہوں I can only wish you the best and تھوڑا pray کریں اور wait کریں تو انشاءاللہ پیتری ہوگی آپ کے لئے بجے باقی کیس کی history نہیں پتا تو I cannot comment on that wish you all the best اگلے کالر کی طرف چلتے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم تاریخ بھائی جی والیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر میں نسیم بات کر رہی ہوں اور میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی میں نے سیمن یار کی بیس پہ سمیٹ کروایا تھا اپنا کیس تو مجھے ڈائی ساتھ موو ہو گئے تقریبا ٹو مانس ہوئے تو میں ابھی جوئن کرنا چاہتی ہوں ان کو ساتھ تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑھ کوئی best ایڈوائز دے بھی پلیس اگر آپ کسی اور نے شو میں بولا کہ میں ایڈوائز دے رہا ہوں تو میں خیال سے میں ان کی کال مس کر کے کسی اور کی کال لوں گا بکوز ہم ایڈوائز کے اندر نہیں دے سکتے انفرمیشن آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ نے اپنے ویزے لے لیے اب اگر کسی کو آپ نے فیمیلی کے اوپر ویزا دلوانا ہے تو ان کو پھر پر اپلیکیشن ڈالنی پڑے گی جو کہ ہیومن رائٹ اپلیکیشن ہوتی ہے پیرنٹ روٹ کے اندر یا پارٹنر روٹ پر دیپنڈنگ وہ کون سی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں اور اس میں ہوم آفیس کی جو فی ہے وہ ٹوئنٹی ون ہنگرد ہے بلکل ایک اپشن ہے کیا فی ویور کے لئے ملنا چاہیے اس میں فوڈبیلٹی بھی ہونی چاہیے اور جج نے جیدیشل رویو اپلیکیشن میں جو پیپر اپلیکیشن اس میں اپلیکن کا ساتھ دیئے اور اس کی سبسٹینسی ہیرنگ مارچ میں ہے اگر انہوں مجھے دوبارہ انفرمیشن کوئی مارچ میں دی تو آئی ویل شیئر ویدیو کہ ہوتی ہے اب ہمارے پاس بریک پہ جانے کا وقت آگیا مجھے بولا گیا بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے وہی ریکویسٹ کروں گا کہ سوشل میڈیا کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں پلیس کیپ ٹوئنگ دار تینک یور لائک سپورٹ اب ہم لوگ بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد آخری سیشن ہوگا اور آخری سیشن آخری 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 مگریشن تاریخ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم سلام والیکم سلام تاریخ سلام والیکم اسلام سر سر میں نے آپ سے کوششن پوچھنا ہے بچے کا ریسٹریشن ہوگیا بلیٹی ریسٹریشن اس کے بچے کا پاس سپلائی کرنا تو کیا کیا اس کا بجے مگو سر آئی ڈو اپولوجائز مجھے آن ٹاپ آف آف ہیڈ تو لس نہیں پتا لیکن اگر آپ جا کے پاسپورٹ فارم اٹھائیں پوسٹ آفیس ہے تو اس میں لس ساتھ مل جاتی ہے اس کے اندر ہی لکھی ہوئی ہے بس پیرنٹس کے کی بات نہیں ہے پوسٹ آفیس سے جا کے ایک سے زیادہ اپلیکیشن اٹھائیے گا اکثر لوگ لکھنے میں غلطی کر دیتے ہیں تو نئی اپلیکیشن پوری بڑھنی پڑتی ہے اگر آپ لائنوں سے بایر چلے جائیں تو بہتر تین تین اٹھائیے گا جب جائیں گے بڑھنی بڑھنی لسٹ کوئی اتنی اکسٹنسی لسٹ نہیں صرف آپ کی ڈی ماریج برد سیڈیفکیٹ اور بچے کا جو ریجیسٹریشن کا پروول ہو ہے وہ سارا ان کو چاہیے ہوتا ہے اور بچا رہ 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 ہے اسلام علیکم اسلام تاریخ بھئی مجھے ایک پوچھنا تھا جی میری دیو ہے اندیفنیت 2023 مہم تو مجھے 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 درینک درائیوی مہم ایک 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 2014 ایک جنوری اور ایک سال مجھے ایک 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 2021 میری دیو ہے بھی اندیفنیت 2023 میں تو کیا میرا کیا فیچر ہے مجھے اندیفنیت بھی ملے جی یا کیا ہوگا ایک ایک شکریہ سو مچ میں آرز کر دیتا ہوں دیکھیں جو جو گوڈ کریکٹر رقوارمن ہے یہ nationalization پہ بھی اور indefinite پہ لیکن دیکھنے میں ہے کہ سیکٹیو سٹیٹ اس کو بہت سٹرونگلی اپلائے کرتے ہیں آہ اٹ تیم آف نیچلائزیشن اور تھوڑا لائٹلی اپلائے کرتے ہیں تیم آف indefinite لیف روین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو بلکل ماف کر دیں گے تو پھر یہ یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں جو گوڈ کریکٹر رکوائیمنٹ اس میں سیکٹیو سٹیٹ کی ڈسکریشن بہت زیادہ ہے تو اگر آپ کی کوئی کنوکشن ہوئی بھی ہے تو اس کو سارا ڈسکرائیب کریں ایکسپلین کریں اور آپ اپنی indefinite اپلائے کریں دیکھیں کہ سیکٹیو سٹیٹ کیا کہتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ جو نیچلائزیشن کی اپلیکیشن اس میں وہ بڑا سختی سے اپنی پولیسی کو فالو کرتے ہیں کہ اگر کوئی unspent کنوکشن ہے تو میننگ اگر کوئی ڈرنگ ڈرائیونگ کا ہے تو تین سالتا کا اپلائی نہیں کر سکتے وہ اپنی پر اپلائے ہوتا لیکن دیکھنے کے بعد آپ انڈیفنی اپلائی کر سکتے ہیں ابھی تک دیکھنے میں کہ انڈیفنی اپلیکیشن کی بات ہے سو ابھی کیونکہ 2023 کی بات ہو رہی ہے وی دو نوٹ ان کی لینی سی اس وقت تک رہتی ہے تو لیٹس ٹاک آؤ دس جب آپ کا 2023 کے اندر وقت آئے بس بات کر رہی ہوں برمینگم سے جی میرا کوسطن یہ ہے کہ میں جب اس کنپری میں آئی تھی 2012 میں تو میرا بچہ اس وقت تین سال کا تھا اور یہاں پہ آکے میں میرے پہلے حرپرنمج چھوڑ دیا پھر میں سیکنڈ جو سیول پارٹنرشپ کی تھی وہ ایشیان میں نے پھر گھر چھوڑ دیا گھر چھوڑنے کے بعد میں اسائلم اپلائے کر دیا 2017 میں مجھے ہوم اکاموڈیشن ملی لیکن اس دوران میں ایک انٹرویو اس دوران نہیں ہو سکا پھر اس کے بعد میرا انٹرویو بلکل ڈلے ہو گیا اور اب جا کے انٹرویو آفٹر 2000 2 years آفٹر میرا انٹرویو ہوا ہے یہ اکتوبر میں 2019 میں دوبارہ سے اور ان بیٹوین جو پرابلم رہے وہ میرے سارے دومیسٹک ایشو کافی زیادہ ریز ہو چکے ہوئے تھے میرے میں بیمار تھی اور فینٹ ہو گئی تھی بچہ بھی جو ہے وہ سوشل ورکر کیر میں جا چکا تھا اور فوس اسائلم کی بیس پہ میرا انٹرویو ہوا ہے بکہ میں پہلے حزبن کو چھوڑا تھا تو میں پاکستان واپس نہیں جا سکتی تھی اور وہاں پہ میرے لیے لائف تھریک تھا اس وجہ سے میں نے اسائلم کیا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی رہی نہیں تھا یہاں پہ جو دوسری جادیتی وہ میری ناکام ہو گئی تھی اور اب میرا انٹرویو ہوا ہے اسائلم کیونکہ پوچھنا یہ ہے کہ اب بچہ میرا اکتوبر میں بچہ میرا ہو چکا ہے سیون ایئر کا اور میں یہاں پہ ایسا سنگل پیرنٹ رہ رہ رہی ہوں تو مجھے یہ فام کریں کہ جب یہ اب ابھی ریپلائی کوئی نہیں آیا میرا اسائلم کا میرا انٹرویو ہوا تھا تو کس بیس مجھے وہ دیں گے کیا اسائلم کی بیس پی دیں گے جیسے وہ دیتے ہیں اسائلم والوں کو یا مجھے خود سے بچے کی بیس پی اپلائے کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے جب بھی بندہ اسائلم تو چب آپ اسائلم کی اسیسمنٹ ہوگی تو ساتھ ساتھ آپ کی ہیومن رائٹ کی بھی اسیسمنٹ ہوگی تو آپ کو الگ سے اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے وکیل کو کہہ سکتے ہیں کہ پلیز ان کو لکھ کے دے دیں کہ میرے بچے کے ساتھ سال بھی پورے ہوگئے ہیں اور میرا کے ویزے کون سے ملتے ہیں دیکھیں اگر انہوں نے آپ کو ریفیجی مان لیا میننگ آپ کو اسائلم کی جو آپ کی اپلیکیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو آپ پان سال کا ویزا ملے گا اور پان سال کے بعد آپ کو دوبارہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوگی جو ابھی رول جائے یا کم ہو جائے لیکن پھر آپ کو فیصے دینی پڑیں گی اور جب 10 years آپ کے پورے ہوں گے آپ indefinitely leave to remain apply کر سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر مین ڈیفرنس آجاتا ہے اب ظاہری بات ہے کیونکہ پہلے آپ نے اسائلم کیا تو سیکٹیو سٹیٹ آپ بنتا اسائلم آپ کا نہیں approve ہوتا تو پھر وہ آپ کو ڈھائی سال کا ویزا دیں گے اگر وہ اس بات کو مان لیں کہ آپ کے بچے کو ساتھ کس والے ویزے کو پرسیو کرنا جاتی آپ کہیں کہ نہیں میں سائلم بھی کرنا چاہتی اور میرا فالبیک ویزا ہے کہ بچے کی بیس پر لوں گے تینک سائل بچے پہلا ویزا آپ کا ایک سائل ہو وہ سائل ہو یا جب وہ ملے گا سکتا 1 month لگے 6 month لگے وہ سائل ہو گا اور سیکنڈی یہ کہ ملنے کے بعد لازم یر میں نیشنل اپل کرنے سے پہلے آپ کسی ماہین آؤ آف کانٹری رہ سکتے تین ہوتا ہے جب آپ کا اینڈیفنیٹ سٹیمپ لگتا ہے اب اگر انہیں ایک سال بھی آپ کی اپلیکیشن رکھی انڈیفنیٹ کے لئے تو آپ کا پیرٹ کاؤنٹ یوں کا سٹیمپ لگنے سے کاؤنٹ ہوتا ہے صرف ایک سال کا پیرٹ ان کے لئے اپلائی نہیں ہوتا جن کی وائیف بریٹش کاؤنٹ کریں میں پولیسی سے دیکھ آپ کو بتا دوں اور آخری سال نوی دن بولت ہے تین کی فر کال سر ویش آپ کی اپلیکیشن کے اندر اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم سلام اللہ شکر سر تین کی سو مچ فر آسکنگ بھائی سلام 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 مچ میرا بچا سیون ایر اوٹا ہو گیا لیکن دو منت پیلے سیکشن وان ٹوینٹی لیٹر سلام مطابق پیپر لبراکر پیش لیٹر آسکنگ لیکن کچھ رائے چاہنا کہ میں اسرہ ویٹ کر یا ایک نمی اپلیکیشن سیو ایر نی چی لیٹر دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں کہ ظاہری بات ہم نئی اپلیکیشن بھی کر سکتے لیکن اپلیکیشن کا مطلب یہ ٹوینٹی ون ہنڈر پر پر سن اور چھے لوگوں کا مطلب ہے کہ بارہ زار سو مل جائے تو ڈھائی سال بعد جب آپ نے بارہ زار دینے تو چلو بندہ اس پورے ڈھائی سال تک کما بھی سکتا لیکن اس وقت یہ بہت بڑی رقم ہے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں تاریخ بھائی بس ہمارے اپلیکیشن آپ ڈالیں گے اور انہوں نے فی ویور بھی آپ کو نہیں دیا تو that's a lot of money almost 12 ہم منسٹر نے کہہ دیا کہ ہم لوگ تو جی back out ہوگئے ہم کوئی امنسٹی وغیرہ نہیں دیں گے جی مگریشن کانون ہے that's enough تو اپنا خیال رکھیں جانے سے بہلے جم ہمیشہ بولتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس NHS فیسیلیٹی ہے تو پلیز اپنا well man well woman چیک کرائیں thank you so much for doing that اور انشاءاللہ اللہ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی میری طرف سے اللہ حافظ